بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِدُّوا لَهُم مَسْتَتَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْحِبُوا نَبِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ ناظرین پندر آگست تب بالکل قریب ہے ہم اور آپ اب بھرپور اس کا استقبال کریں گے عورتوں کی طرح پھول سے کھیلیں گے تیرنگے کے ساتھ گلاب کی پنکھڑیاں اڑیں گے اور ہم ہاتھ باندھ کر جنگنمن ادھنایت جیا ہے جیا ہے یہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا گائیں گے اور بس کچھ احتمام ہوا تو گاندھی اور بھگت سنگھ مولانا آزاد اور حضرت مدنی کی تاریخ دہرائی جائے گی اور پھر آخر دعوانہ اسکول و کالیجز مکاتب و مدارس کے پروگرام تو ماشاءاللہ تھیٹر کا نمونہ پیش کریں گے اور خوب ویڈیو گرافی ہوگی کاش ایسے موقع پر کچھ جوامردی وجہ بازی نشانہ بازی و شہ سواری کی مشک ہوتی کسی ریٹائر فوجی کی خدمات حاصل کر کے کچھ ٹریننگ ہوتی ٹیپو کی نقل اتاری جاتی بالا کوٹ و شاملی کا میدان سجائے جاتا مگر ہم سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا ناظرین چند اہم باتیں نوٹ کیجئے بنیاد نظر نہیں آتی لیکن امارت اسی پر کھڑی ہوتی جنگ آزادی کی امارت بھی سیکڑوں ہزاروں شہیدوں کے خون پر کھڑی ہوئی ہزاروں گردنیں کٹی ستائیس ہزار سر تختے دار پر چڑھے آزادی کی ابتداء اور ماضی بہت تابناک اور روشن اور ہمارے لئے قابل عبرت لیکن امتہا اتنی نحوست لے کر آئی ہم بٹ گئے کمزور ہو گئے ہماری دو سو سالہ کوشش و قربانی کا صلح لاشوں سے دیا گیا ہمارے روح جہاد اور مقصد آزادی کو تبدیل کر دیا گیا اور اب اور مستقبل آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے آگے آگے دیکھ یہ ہوتا ہے کیا ناظرین آزادی کی جنگ کیوں اور کن بنیادوں پر ہمارے اقابلین نے لڑی کیوں توپوں کا نشانہ بنے کیوں کالا پانی کی سزائیں جھیلیں یہ سوال موجودہ ہندوستان میں بہت اہم ہے شاہ عبدالعزیز محدد دہلوی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ آتا ہے یہاں روح سائے نصارہ کا حکم بلا دغدگا اور بلا دھڑک جاری ہے بے شک نماز جمعہ ایدین ازان اور زبیہ گاؤ جیسے اسلام کے چند حکام میں رکاوت نہیں ڈالتے لیکن جو چیز ان سب کی جڑا اور حریت کی بنیاد ہے وہ قطعن بے حیثیت اور پامال چنانچہ بے تکلف مسجدوں کو مسمار کر دیتے ہیں عوام کی شہری آزادی ختم ہو چکی حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ وضاحت کرتے ہیں عیسائیوں اور مشکین نے ہندوستان کے اکثر حصے پلغربہ حاصل کر لیا ہے اور ظلم و بیداش شروع کر دی ہے کفر و شر کے رسوم کا غلبہ ہو گیا ہے شاعر اسلام اٹھ گئے ہیں یہ دیکھ کر ہم لوگوں کو بڑا صدمہ ہوا ہجرت کا شوق دامن گیر ہوا دل میں غیرت ایمانی اور سر میں جہاد کا جوش و خروش ہے حضرت نانوطوی گنگوہی اور حضرت شیخ الہن تک اسی جذبہ ایمانی اور روح جہاد کو لے کر مسلمان سر خروشانہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے رہے اور اعلان کرتے رہے جان دی دی ہوئی اسی کی ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ سَدَقُوا مَا آَهَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ ملہ بیٹھ گیا اور سوار کھیونہار بن گئے اور کشتی بھاور میں پھس گئی لیکن برا مت کہو مولانا آزاد اور حضرت مدنی کو مت شک کرو ان کے خلاص و تقوی پر مت کوسو ان کو ملت کے تین کی قربانیاں بہت ہیں لیکن بیچارے نہیں روک پائے مسلمانوں کو جانے سے اور تقسیم سے حالانکہ مولانا آزاد نے جگر نکال کر رکھ دیا اور پوری کوشش کر لی حضرت مدنی نے انیس سو چوون عیسوی میں پدم بھوشن کا عزازی خطاب ٹھکرا دیا اور آزادی کا یہ نقشہ دیکھ کر ان کا دل ٹوٹ گیا بہرحال اب ہم کو اور آپ کو آگے کی فکر کرنی ہے ایک نئی صبح ایک نئی آزادی لانی ہے سر کٹانے کی حمد کرو کوئی جینے کی صورت کرو التجائیں بہت ہو چکیں اب تو عزم بغاوت کرو بے ہنر لوگ منصب پہ ہیں انتظار قیامت کرو اور یہ پیغام بھی اٹھو جوانوں اٹھو کسانوں مل کر بار اٹھالو دیش بیچنے والوں سے تم اپنا دیش بچالو کالے انگریزوں سے کہہ دو چھوڑیں دیش یہ میرا یہ بھارت دیش ہے میرا یہ بھارت دیش ہے میرا